اسلام علیکم دیئر ویورز آج کا ہمارا ایڈیٹوریل بہت امپارٹنٹ ہے اور اس کی لینگویج بہت انٹرسٹنگ ہے آپ نے اس کی لینگویج پہ فوکس کرنا ہے اور کم از کم اس ایڈیٹوریل کے بعد آپ کو کم از کم دس نئے ورڈز ایسے ملیں گے سکھنے کے لیے جو بہت پیارے الفاظ ہیں بہت اچھے اٹریکٹیو الفاظ ہیں اور آپ کو لازمی طور پر اپنی رائٹنگ میں اپنی وکابلری میں ان کو ایڈ بھی کرنا چاہیے so let us move ایک political scenario پہ بھی oversight ہے situation کیا بن رہی ہے حالات کس طرف جا رہے ہیں اور لوگوں کو جو mandate دیا ہے ووٹرز نے electorate نے تو کیا ان کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آنے والے وقت میں political impact کیا چھوڑیں گے یہ لوگ اور کس طرح سے election آنے والے وقت اپنا جو ہے وہ independent جو candidates ہیں وہ اعتماد بحال رکھ سکتے ہیں ووٹرز کا so چلتے ہیں ایڈیٹوریل کی طرف independence test یعنی کہ آزادوں کا امتحان جو independent specially affiliated with پاکستان تحریک انصاف ان کی بات ہو رہی ہے اور یہ 12 فیبری 2024 کا ایڈیٹوریل ہے پہلے پیراگراف میں ہمارے جو words ہوں گے landscape landscape ہوتا ہے situation جو سامنے تصویر نظارہ آ رہی ہوتی ہے منظر عام اور as a noun use ہوا ہے scenery vista اس کے سیم معنی رکھنے والے words ہیں interior اور indoor antonyms ہیں witness گواہی دینا جو ہم دیکھ رہے ہوں جو چیزیں واقع ہو رہی ہوں اردگید ہمارے ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں تو ہم witness ہو جاتے ہیں ہم witness کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہوئی یعنی کہ ہم گواہی دیتے ہیں as a verb use ہوا ہے synonyms ہیں observing seeing antonyms ہیں ignoring neglecting extraordinary یعنی کہ معمول سے ہٹ کے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں extraordinary غیر معمولی as adjective use ہوا ہے remarkable exceptional اس کے synonyms ہیں antonyms ہیں ordinary mundane scenario scenario بھی منظر نامہ ہی ہے منظر scenario situation کو کہتے ہیں overall جب invisible ہوتی ہے scenario scenario کوئی ویسے تو اگر ہم landscape کہیں تو وہ visible ہے جس میں کوئی scenery نظر آتی ہے تصمیر میں ہمیں کوئی building ہو کوئی جو درخت ہوں یا کچھ اس طرح سے ہمیں کوئی scenery نظر آ رہی ہو تو اس کو کہتے ہیں landscape اور scenario ہوتا ہے جو invisible ہوتا ہے situation setting synonyms ہیں antonyms ہیں predictability routine conventional روایتی جو روایت کے مطابق ہوتا ہے conventional اس کو کہتے ہیں جو چیزیں ہماری حفظ کیا پاکستان کی ہسٹری میں روایات میں جو چیزیں چل رہی ہیں ہم ان کو کہیں گے conventional کہ ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے as adjective use ہوا ہے اس کے synonyms ہیں traditional customary اور antonyms ہیں unconventional innovative dynamics dynamics ہوتا ہے جو حالات کی تبدیلی کی situation کو تو dynamics حالات کا بدلنا ماہیات noun کے طور پر اسمال ہوا ہے synonyms ہیں forces mechanics اور antonyms ہیں stagnation stillness herald herald ہوتا ہے خبردار کرنا ہے یا کسی خبر کے بارے میں اگائی دینا as a verb use announce proclaim یعنی کہ جب کوئی آپ ٹیلی ویجن پر کوئی announcement ہوتی ہے یا کوئی ایمن کے گاؤں میں یا محلے میں loudspeaker پر announcement ہوتی ہے proclaim ہوتا ہے اس کو herald کہتے ہیں so اس کے synonyms announce proclaim antonyms ہیں conceal suppress maneuvering maneuvering manipulate کے معنی میں آتا ہے maneuver کرنا اپنے حساب سے چیزوں کو ڈالنا کاروائی کرنا noun کی طور پر اسمال ہوا ہے maneuvering tactics اس کے synonyms ہیں in action اور passively یعنی کہ جیسے چل رہی ہیں چیزیں passivity اس کو ان کے حالات پر چھوڑ دینا تو یہ اس کے antonyms ہیں intense شدید adjective کے طور پر اسمال ہوا ہے synonyms ہیں fierce extreme mild or moderate antonyms ہیں the political landscape کہ سیاسی جو منظر نامہ ہے منظر نامہ ہے آپ پاکستان پاکستان کا is witnessing ہم گواہی دے رہے ہیں یا یہ نظر آ رہا ہے an extraordinary ایک غیر معمولی سینریو صورتحال کا following the feb 8 جنرل الیکشن جو جنرل الیکشن 8 فروری کو ہوئے اس کے بعد پی ٹی آئی بیکٹ یعنی کہ جن کو پی ٹی آئی کی سہولت کاری حاصل تھی independent ازاد امیدوار candidates امیدوار face سامنا کرنا ہے some کچھ difficult choices کے کچھ مشکل انتخابات یا choices which challenge جو challenge کرتا ہے the conventional dynamics جو روایتی محول ہے روایتی صورتحال ہے اس کو challenge کرتا ہے of party politics جو جماعتی سیاست کو this development یہ جو ایک بدلاؤ ہے will surely hirard ایک اثر چھوڑے گا یا ایک خبر دے رہا ہے یہ جو صورتحال ہے will surely یقینا ایک اثر چھوڑے گا a period of ایک وقت ایسا intense political maneuvering جس میں شدید سیاسی manipulation کی جائے گی اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی جائے گی translation پاکستان پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ایک غیر معمولی منظر نامے کا مشاہدہ کر رہا ہے 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کو کچھ مشکل انتخابات کا سامنا ہے جو party سیاست کی روایتی حرکیات کو challenge کرتے ہیں یہ پیش رفت یقینی طور پر شدید سیاسی چالبازی کے دور کا آغاز کرے گی حرال یقین ایک سنٹنس چینج اس کا جو بہت پیارا سنٹنس ہے اس کو میں نے ایڈ کر دیا حرال پیشگوئی کرنا خبر دینا مینوورنگ کاروائی کرنا مینوپلیٹ کرنا انٹنس شدید پرویجنل آرجی طور پر سیزمک جو زلزلہ آتا ہے اور اس کے بعد کچھ تبدیلی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیزمک چینج یعنی کہ جو ایک فیزیکل چینج جاتی ہے جو گرافیکلی جو فیزیکلی جو لینڈ میں کو چینج جاتی ہے یا جو آورال آتا ہے سیزمک اس کے سین اسے معنی رکھنے والے ہیں ارث شیکنگ میجر اور انٹرنیمز ہیں مینر اور انسیگنفیکنٹ کلنچ کلنچ کرنا کوئی چیز بانٹ رہا ہوں یا کوئی چیز پڑی ہو یا پھر کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہو یا کوئی چیز ایسے سمجھے کہ مالِ غنیمت والی بات ہو تو جو چیز جو اس کی ہو وہ اٹھا لے اس کو کہیں گے کلنچنگ قبولیت حاصل کرنا ویسے معنی لکھا وہ دو میں بہت بہت ہے سیکیورنگ اور سیلنگ یہ اس کے سینونیمز ہیں انٹونیمز ہیں فور فیٹنگ لوزنگ نیشن قومی ایڈجیکٹیو کے طور پر اسمال ہوئے پارٹی بیس جماعت کی بنیاد پر انڈیپنڈنٹ آزاد دس ڈیویلمنٹ یہ بدلاؤ ویل شورلی یقیناً ہرار آناؤنسمنٹ کار رہا ہے اپریاد آف انٹینس پلٹیکل مینوبرنگ ایک شدید جو آنے والا وقت ہے اس میں شدید جو سیاسی طور پر مینوپلیشن ہوگی تبدیلی ہوگی دا ای سی پیز ریزرڈز الیکشن کمیشن کے نتائج دو البتہ سٹل پروینل اب بھی آرزی ہیں معمولی ہیں مطلب بکے نہیں ہیں کنفرم نہیں ہیں انڈیکیٹ یہ ظاہر کرتے ہیں ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف پہلی دفعہ اندہ نیشنز ہسٹری اس قوم کی تاریخ میں اپارٹی بیسٹ الیکشن ایک پارٹی کی بیسز پر جو انتخابات ہوئے انہوں نے دیکھا ہے بہت بڑی تعداد آف انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنٹس آزادوں کی کلنچنگ وکٹری جو آزادی حاصل سوری جو کامیابی حاصل کر رہے تھے یہ پیش رفت یقینی طور پر شدید سیاسی چالبازی کے دور کا آغاز کرے گی ای سی پی کے نتائج اگرچہ اب بھی ارزی ہیں زلسلے کی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں ملکی تاریخ میں پہلی بار پارٹی کی بنیاد پر ہونے والے انتخابات میں سب سے زیادہ تعداد میں آزاد امیدواروں نے کامیابی حاصل کی ہے آؤٹکمز نتیجہ سینونیمز ہیں ریزولٹ کانسیکوینس انٹونیمز ہیں کاز اوریجن ان ایکسپیکٹڈ جو متوقع نہ ہو غیر متوقع ہو جانا ایز ایڈیکٹیو یوز ہوا ہے ان فورسین سرپرائزنگ سینونیمز ہیں انٹیسپیٹڈ اور ایکسپیکٹڈ انٹونیمز ہیں پاورفل طاقتور کو کہتے ہیں ایڈیکٹیو یوز ہوا ہے قوارٹرز حصہ کو کہتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ ایک خاص طبقے کی بات ہوتی ہے جس طرح ملٹی ہے پولیس ہے یہ قوارٹرز ہم ان کو کہیں گے سائیڈ لائننگ سائیڈ لائننگ کا ہوتا ہے کسی کو کنارے پر لگا دینا یا اس کو بالکل سائیڈ پر کر دینا اس کو بہدر نہ کرنا اس ای ورب یوز ہوا ہے سینونیمز ہیں ایکسکلیوڈنگ ماجینلائزنگ اور انٹونیمز ہیں انکلیوڈنگ انوالونگ ڈینائنگ ڈینائے کرنا انکار کرنا اس ای ورب یوز ہوا ہے ریفیوزنگ انکار کرنا ریجیکٹنگ اس کو ہٹا دینا اور اس کے انٹونیمز ہیں ایڈ میٹنگ اور ایکسپٹنگ سیمبل نشان علامت کو کہتے ہیں سپیشلی یہاں پہ بات ہو رہی ہے الیکشن سیمبل کی پاپولیس آبادی عوام ناؤن کے طور پہ اسمال ہوئے پننگ پن کر دینا امید رکھنا جس کو بالکل امپورٹنس دی جائے اور بالکل سامنے رکھا جائے پن کر دینا یعنی کہ آپ کو کوئی نوٹس وغیرہ بنانے ہیں تو آپ جہاں پہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ آپ چپکا دیتے ہیں پیج کے اوپر کوئی چیز لگا کے تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز رہے اور آپ کے لئے بہت اہم ہو یہ نتیجہ اناکسپیکٹڈ غیر متوقع تھا بہت سارے لوگوں اسپیشلی خصوصا دا پاورفل کوارٹر طاقت رکھنے والے جو حصے ہیں جو لوگ ہیں جن کا یہ یقین تھا کہ سائیڈ لائننگ پی ٹی آئی کہ اگر پاکستان تحریکین صاحب کو سائیڈ پہ کر دیا جائے گا اور ان کو انکار کر دیا جائے گا دیر پول سیمبل ان کی انتخابی علامت would change the course حالات بدل دے گا آف دا الیکشن انتخابات کے is a clear message یہ بالکل واضح پیغام ہے from the public عوام کی طرف سے despite اس کے باوجود the last of the symbol کہ انتخابی علامت لے لی گئی the people have spoken لوگوں نے بول کر دکھایا ہے سنایا ہے pinning their hopes انہوں نے اپنی امیدیں لگا لی ہیں on individuals ان امیدواروں سے ان لوگوں سے who they think جو وہ یہ سوچتے ہیں will represent the party جو اس party یعنی پاکستان تاریخ کے انصاف کو represent کرتے ہیں یہ ندیجہ بہت سے لوگوں کے لیے غیر متوقع تھا خاص طور پر طاقتور حلقوں کا جو یہ سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے اور ان کے انتخابی نشان سے انکار کرنے سے الیکشن کا روخ بدل جائے گا عوام کی طرف سے ایک واضح پیغام ہے نشان کے ہو جانے کے باوجود لوگوں نے اپنی امیدیں ایسے افراد پر جمعے ہوئے ہیں جو ان کے خیال میں party کی نمائندگی کریں گے critical بہت اہم ہونا نازک mode ہونا as adjective use ہوا ہے crucial اور decisive synonyms ہیں antonyms ہیں insignificant or tribal retain محفوظ کرنا حاصل کر لیں as verb use ہوا ہے keep اور maintain synonyms ہیں release اور relinquish antonyms ہیں independence ازاد frenzy ہماسہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ excitement پر جوش بڑا خوش آئند noun کے طور پر اسمال ہوا ہے hysteria excitement اس کے synonyms ہیں calm اور tranquility اس کے antonyms ہیں cause وجہ سوری senses senses ہے sorry ensue word ہے e n s u e ensue واقع ہونا follow اور result کے طور پر اسمال ہوا ہے precede یعنی precede اس کا antonyms وو وو زیادہ تر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی attraction کو charm کو پٹینا یعنی اپنی طرف attack کر لینا verb کے طور پر استعمال ہوا ہے quote اور charm اس کے synonyms ہیں repel اور debtor اس کے antonyms ہیں lure وابستگی حاصل کرنا کسی کے ساتھ attachment کر لینا as a noun use attraction اور temptation اس کے synonyms ہیں repulsion اور aversion اس کے انتہائی نازک سوال now is یہ ہے whether the PTI can retain کہ پاکستان تحریک انصاف کیا رکھ سکتی ہے these independents ان آزاد امیدواروں کو amid اس کے باوجود یا اس کے درمیان میں the frenzy کہ یہ جو بہت attractive لگ رہا ہے that is about to ensure کہ جو واقع ہونے والا ہے with major parties بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ attempting جو کوشش کر رہی ہیں to wo کہ وہ اپنے آپ کو attack کر لیں یا دوسروں کو اٹھا لیں them ان لوگوں کو جو ازاد امیدوار ہیں over their side اپنی طرف یعنی کہ لبھا لیں ان کو پٹا لیں اپنی طرف لے کے آ جائیں the lure یہ جو ایک attraction ہے یا وابستگی ہے of ministerial portfolio جو ایک روزگار بن جاتا ہے ایک minister کے طور پہ and the invisible اور جو غیر مرائی ہے جو دکھائی نہیں دے رہا pressures جو pressure ہے exerted by various quarters جو مختلف لوگ ان پر ڈال رہے ہیں especially یہاں پہ army اور isi کی بات ہو رہی are not to be underestimated جن کو underestimate نہیں کرنا چاہئے ان کو بھی consider کرنا چاہئے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوگا اب اہم سوال یہ ہے کیا پی ٹی آئی ان آزاد امیدواروں کو اس جنون کے درمیان برقرار رکھ سکتی ہے جو بڑی پارٹیوں کی جانب سے انہیں اپنی طرف لانے کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی ہے وزارتی کلمدانوں چیئر منشپوں اس کے سینونیمز ہیں انڈیپنڈنٹ ناٹ اسوسییٹیڈ انٹونیم ہے افیلییٹیڈ کنیکٹیڈ گریویٹیٹ گریویٹیٹ گریویٹیشنل فورس کون سے ہوتی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس طرح کوئی بھی چیز اوپر پھینکے تو زمین کی اتنی طاقت ہوتی کہ اس کو واپس اپنی طرف کھینچ لیتی ہے تو اس کو گریویٹیٹ کہتے ہیں کشش محسوس کرنا اپنی طرف کھینچنے کی حمد رکھنا انکلائن اور اٹیکٹ سینونیمز ہیں ریپیل اور ڈیٹر اس کے انٹونیمز فارمنگ تشکیل دینا لائلیٹی وفاداری ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کے سینونیمز ایلیجینس فیتفولنیس انٹونیمز ہیں ڈیس لائلیٹی بیٹریل انڈیپیننٹس آزاد کو کہتے ہیں ریزسٹنس مضامت ایکسٹرنل پیرونی انٹیمیڈیشن دھمکی دینا انٹیمیڈیٹ کرنا کسی کو ڈرانا دھمکانا ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے کوئسننگ بلیئنگ سینونیمز انٹونیمز انکریجمنٹ سپورٹ اور اس کے بعد کانسٹیٹوینٹس یعنی کہ کوئی بھی امیدوار الیکشن لڑتا ہے تو اس کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو کانسٹیٹوینٹس کہتے ہیں مرکب ناؤن ووٹرز اور الیکٹرو ریٹ کہتے ہیں اس کو اور یہ سینونیمز اس کے ریپریزنٹیٹیوز اور لیڈرز اس کے انٹونیمز ہے وائل دوز جبکہ وہ لوگ ان افیلیٹیڈ جو اس سے منسلک نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ فطرتا جا سکتے ہیں یعنی کہ کچھ آزاد امیدوار ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی بیکٹ نہیں ہیں تو یہ ان کا فطری عمل ہے کہ وہ اگر ادھر جانا چاہتے ہیں تو ورز دوز ان کی طرف فارمنگ گورنمنٹ جو گورنمنٹ بنا رہے ہیں دا لائلیٹی یہ جو ایک اخلاص ہے آف دا پارٹیز انڈیپیننٹس جو جماعت کے آزاد امیدوار ہیں اور ان کی مضامت تو ایکسٹرنل انفلوینسز جو براؤنی دباؤ ہیں ان پر یہ ایک امتحان ہوگا آف دیئر پولیٹیکل میٹل ان کے سیاسی کردار کا ان کے سیاسی فراست کا ییلڈنگ جو نتیجہ حاصل ہوگا یا ان کو حاصل ہوگا تو ٹیمٹیشن جو ٹیمٹیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو اپنی طرف اٹیک کر رہے ہیں اور انٹیمیڈیشن یا ان کو ڈرہ دمگا رہے ہیں یہ سوال اٹھتا ہے کیا یہ آزاد امیدوار جنورنلی واقعی ریپریزنٹ دیئر کانسٹیٹوئنٹس اپنے ہلکے کے لوگوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یا ان کے نمائندے ہیں کیونکہ لوگ تو نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو لیکن وہ اگر کرتے ہیں تو کیا وہ واقعی ان کے ریپریزنٹر ہیں یا نہیں اگرچہ پی ٹی آئی سے غیر وابستہ افراد فزدر طور پر حکومت بنانے والوں کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں لیکن پارٹی کے آزاد امیدواروں کی وفاداری اور بیرونی اثرات کے خلاف مضاہمت ان کی سیاسی صلاحیت کا امتحان ہوگا لالچ یا دھمکی کے سامنے جھکنا سوال پیدا کرتا ہے کیا یہ آزاد اپنے حلقوں کی حقیقی نمائندگی کر سکتے ہیں نیکس ہمارا جو پیرگراف کے ڈیفکل ورڈ ہیں فریم ورک چار چوب یا تینی کے کسی کا ایک ایریا ناؤن کے طور پر سٹرکچر آؤٹلائن اس کے سنونیمز ہیں قیاس ڈیس آرڈر انٹونیمز ہیں انڈیپیننٹس انٹونیمز ہیں انٹونیمز ہیں ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی اپرچونٹسٹک یعنی کہ جو موقع پرست ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اپرچونٹی کی جو تلاش میں ہوتے ہیں اپرچونٹسٹک اور اڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہوا ہے ایکسپلوائٹیو سٹیٹیجک اس کے سنونیمز ہیں پرنسپل اور ایتھیکل انٹونیمز ہیں فوسٹرنگ پروریش کرنا کسی پر جو ہے وہ جو اس کو فوسٹر کرنا بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ناؤن کے طور پر استعمال ہوا ہے نرچرنگ پرموٹنگ سنونیمز ہیں ہنڈرنگ اور انہیبیٹنگ انٹونیمز ہیں کمیشن کمیشن کو کہا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی بات بھی ہو سکتی ہے فلیکسیبیلیٹی لچک کو کہتے ہیں ایڈیپٹیبلیٹی ایجیلیٹی اس کے سنونیمز ہیں انٹرنل اندرونی ویڈن پارٹی سیاسی جماعت کے اندر انٹر پارٹی انٹر پارٹی اور ایکسٹرنل کوہیسیو مضبوط ایڈییکٹیو کے طور پر اسمال ہوا ہے یونیفائیڈ اور انٹیگریٹیڈ اس کے سنونیمز ہیں فراغمنٹیڈ اور ڈس یونائٹڈ انٹرنیمز ہیں دا ای سی پیز پریزنٹ فریمورک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موجودہ نظام ہے طریقہ کار ہے allowing اس کو allowing the independence وہ اجازت دیتا ہے آزاد امیدواروں کو only a three days صرف تین دن window to join پارٹی کہ وہ کسی بھی جماعت کو جوائن کریں post notification جب notification ہو جاتا ہے کہ وہ finally elected ہیں may inadvertently وہ غیر ارادی طور پر کر سکتے ہیں contribute حصہ ڈال سکتے ہیں to such opportunity politics کہ وہ موقع پرست سیاسی جماعتوں کی طرف جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں rather than بجائے اس کے fostering کہ وہ ڈالیں یا pin up کریں یا اس کی پروش کریں a stable political culture ایک ایسا سیاسی جو culture ہے جو مضبوط ہو یا مستقل ہو the commission must allow election commission کے بات ہو رہی ہے کہ وہ اس کو لازمی طور پر اجازت دینی چاہیے for more flexibility کچھ اور مزید لچک دکھائے in its rules اپنے قوانین میں and give اور دے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو enough time کافی وقت to hold intra party election کہ وہ اپنی جماعت کے اندر election کروا سکیں regain the assemble اپنی وہ نشان حصل کر سکیں واپس and join the house اور وہ یعنی کہ house کی بات ہو رہی ہے تو parliament کومی assembly کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس گھر کو join کر سکیں as a cohesive unit ایک مضبوط اکہی کے طور پر ECP کا موجودہ framework آزاد امیدواروں کو PTI میں شمولیت کے لیے صرف تین دن کی اجازت دیتا ہے نوٹیفکیشن کے بعد ایک مستحق سیاسی کلچر کو فروغ دینے کے بجائے نادانستہ طور پر ایسی موقع پرست سیاست میں حصہ ڈال سکتا ہے کمیشن کو اپنے قوانین میں کے لیے کافی وقت دینا چاہیے پریسیڈنٹ پہلے کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے انٹرا پارٹی جماعت کے اندر پولز انتخابات انڈیپیننٹس آزاد مجلس مجلس وحدت المسلمین یہ ایک سیاسی جماعت کا نام ہے ویسے تو اس کا معنی بھی یہاں لکھا ہے ریزورڈ محفوظ رکھتے ہیں کانٹینٹ جدو جد کرنا کمپیٹ انٹو نیمز ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مادئی میں کوئی مثال نہ ملتی ہو ایسی پی گرانٹیڈ جیسا کہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے نوازا تھا ای 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 پی امامی نیشنل پارٹی کو اسیمبل ایک نشان ویڈاوٹ کنڈکٹنگ انٹرا پارٹی پولز بغیر جو جماعت کے اندر پولز کنڈکٹ کی ہے یعنی انتخابات کروائے کرنٹلی اب کی بات کی جائے دیر آر ریپورٹس اب بھی جو انفرمیشن ہے دیر پی ٹی آئیز انڈیپیننٹس کہ پاکستان تحریکی انصاف کے آزاد و مندوار میں جوائن دا مجلس وعدت المسلمین وہ مجلس وعدت المسلمین کو جوائن کر سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں سو دیکھ میں ریز تاکہ وہ اٹھا سکیں دیر نمبر اپنی تعداد کو with the addition of reserved seat جو مخصوص نشستیں ہیں جو پرپورشن بیس پہ ملتی ہیں and content اور وہ اپنا لڑ سکیں for leader of the house جو ان کا leader of the house ہے یعنی کہ پرائم منسٹر کے لیے اپنا ایک کوئی نمائندہ منتخب کر سکیں اس کے بعد نیکسٹ اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں یہ کوئی نظیر نہیں ہے جیسا کہ ای سی پی نے اپنے جیسا کہ ای سی پی نے اے این پی کو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے بھی غیر ایک نشان دیا تھا فی الحال اطلاعات ہیں کہ بی ٹی آئی کے آزاد امیدوار مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہو سکتے ہیں تاکہ وہ مخصوص نشستوں کے اضافے کے ساتھ اپنی تعداد میں اضافہ کر سکیں اور قائد ایوان کے لیے مقابلہ کر سکیں نیکسٹ پیرگراف کے ڈیفیکل ورڈ ڈیٹرمنٹ تائیون کرنا ڈیسائیڈ اور ازرشن اس کے سینونیمز ہیں ہیزیٹیٹ اور ویور انٹونیمز ہیں انڈیپیننٹس آزاد امیدواروں کو کہا جاتا ہے اور یہاں سے غیر متعلقین لکھا ہوئے لیکن لینڈسکیپ کی بات کر جائیں پہلے بھی یہ ورڈ دیکھا ہے پریسیڈنٹ پہلے کی کوئی مثال ہونا اور اگزیمپل اور سٹینڈرڈ اس کا سینونیمز ہیں ڈیوییشن اور اینوملی انٹونیمز ہیں پرنسیپل اصول کی بات ہے پرگمیٹیزم یہ بڑا پیارا ورڈ ہے پرگمیٹیزم عملی فیلسفی کو کہتے ہیں یا جو پریکٹیکلی کوئی کر کے دکھائے پرگمیٹیزم آپ یہ کہیں کہ جو پریکٹیکلی کر کے دکھائے پرگمیٹیزم پریکٹیکلیٹی ریالیزم اور سین انٹونیم ہے آئیڈیالیزم اور ایمپریکٹیبلیٹی شیپ شکل دینا ورڈ کے طور پر اسمال ہوئے فارم مول سینونیمز ہیں دیسٹوائے اور دیفارم انٹونیمز ہیں دیموکریسی جمہوریت کو کہتے ہیں ریپبلک اور فریڈوم اس کے سینونیمز ہیں انٹونیمز ہیں ڈیٹیٹر شیپ ٹیرینی وہ جو بھی فیصلہ کریں دی پاتھ چوزن وہ جو راستہ منتخب کریں بائی دیز انڈپیننٹس آزاد امیدوار ویل ناٹ اونلی ڈیٹرمنٹ نہ صرف جو ڈیٹرمنٹ کرے گا دی امیڈیٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ فوراں سے یعنی کہ جلد ہی جو سیسی منظر نامہ ہے لیکن ایک مثال بھی چھوڑیں گے فر فیوچر الیکشن آنے والے انتخابات کے لئے دیر ڈیسیزن ان کے فیصلے ویدر ڈرائمن بائی پرینسپل کیا وہ اصول پر رہتے ہیں اور پرگمٹیزم یا وہ پھر پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں ویل شیپ یہ ایک بنائے گا ویل شیپ آور ڈیموکریسی ہماری ایک سیاسی جماعت کو فر یئرز ٹو کم آنے والے سالوں میں یعنی کہ وہ آنے والے سالوں میں جو سیاسی جماعت کی ایک شکل بنے گی یا جو ایک سینریو بنے گا وہ ابھی کے جو آزاد امیدوار راستہ چنیں گے فیصلہ کریں گے یا جس اصول پر وہ چلیں گے وہ بہت گہرا اثر چوڑیں گے وہ جو بھی فیصلہ کریں ان آزاد امیدواروں نے جو راستہ چنا ہے وہ نہ صرف فوری سیاسی منترنامے کا تعیون کرے گا بلکہ مستقبل کے انتخابات کے لئے ایک مثال بھی قیم کرے گا ان کے فیصلے چاہے اصولی ہوں یا عملیت پسندی آنے والے برسوں تک ہماری جمہوریت کو تشکیل دیں گے now let us read full editorial after greeping vocabulary words the political landscape of Pakistan is witnessing an extraordinary scenario following the feb 8 general elections PTI backed independent candidates face some difficult choices which challenge the conventional dynamics of party politics this development will surely herald a period of intense political maneuvering this development will surely herald a period of intense political maneuvering the ECP's reserves though still provisional indicate a seismic shift for the first time in the nation's history a party based election has seen the largest number of independents clinching victory this outcome unexpected by many especially the powerful quarters who believe that sidelining PTI and denying them their poll symbol would change the course of election is a clear message from the populace despite the loss of the symbol the people have spoken pinning their hopes on individuals who they think will represent the party the critical question now is whether the PTI can retain these independents amidst the frenzy that is about to ensue with major parties attempting to woo them over to their side the load of ministerial portfolio chairmanships and other perks is powerful and the invisible pressures exerted by various quarters are not to be underestimated while those unaffiliated with the PTI may naturally gravitate towards those forming government the loyalty of the party's independence and their resistance to external influences will be a test of their political mettle yielding to temptation or intimidation raises the question can these independents generally represent their constituents the ECP's present framework allowing the independents only a three day window to join a party post notification may inadvertently contribute to such opportunistic politics rather than fostering a stable political culture the commission must allow for more flexibility in its rules and give PTI's independence enough time to hold intra-party elections regain their symbol and join the house as a cohesive unit it is not without precedent as the ECP granted the ANP a symbol without conducting intra-party polls currently these are reports that the PTI's independents may join the Majlis Wadiyat al-Muslimin so they may raise their numbers with addition of reserved seats and content for leader of the house whatever they decide the path chosen by these independents will not only determine the immediate political landscape but also set up precedent for future elections decisions whether driven by principle or pragmatism will shape our democracy for futures to come so this editorial hope so for your learning will be comments you can see you can learn all the best 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 all the best